ہلو دوستو سباکتا ہے آپ سبی کمیٹر چینل ہیلو انکوٹ کرییشن میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کسٹاپ 25 کوششن کی بات کریں گے جو آپ کے کمپیٹیٹو ایکجام میں آ سکتی ہیں تو ہمیں پارٹی کوششن اپنے ویڈیو میں اپنے چینل ساری میں اپنے چینل پر لاتا ہوں تو اگر آپ کو ہمارے چینل پر ایسی ویڈیو چاہے تو آپ چلے کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پرس کرنے جو کہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے سب سے پہن تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو بھی تو کچھ اپنے طریقے اپنے طرف سے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہے تو آئیے ہم چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہمارا کوششن ہے حالی میں وش و جلدی اس کا منایا گیا تو دوستو میں اس کے بعد آپ کی اگر کوئی بھی ہوگے کمٹریٹو اگزام والے دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں کمٹریٹو اگزام کے لئے ہر ٹاپک پر کوششن لاتا رہتا ہوں میں ساری اگزام کی لگ بک تیاری کرتا ہوں ہر دن آپ کو ایک نئے ویڈیو ملے لیکن میں کانٹینٹ اچھا لانا چاہتا ہوں یہ نئے ویڈیو میں ایک دن میں چار ڈالوں تو آئیے زیادہ ادھر دھر کی باتیں نہ کر کے ٹاپک پر آتے ہیں حالی میں وش و جلدیوست کب منائے گیا تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 22 مارج کو ہمارا وش و جلدیوست منائے گیا اگر کوششن دیکھ لیتے ہیں کوششن نمبر مارج جو دوسرا ہے اچھا معاملوں کی ویف سائٹ ملیٹی ڈائریکٹ کے انصار سب سے طاقتور سینہ کس دیس کی ہے تو چین کی سب سے طاقتور سینہ کس کے مطابق جو ہمارے ملیٹری ڈائریکٹر ہیں ان کے انشاء بھی تو آئیے اگر کوششن دیکھتے ہیں دس منٹ میں میں آپ کو ساری کوششن کو کبھا کر دوں جاری گلوبل ہوم پرائیس انڈیکس میں بھارت کون سے استان پر رہا ہے تمہارا انسور ہو جائے گا 56 استان پر ہمارا بھارت ہے کس میں گلوبل ہوم پرائیس انڈیکس میں تو آئیے گلہ دیکھتے ہیں کوششن ہمارا جو ہے 22 مارچ کو کس راج جی کا 109 استھاپنا دیوست منایا گیا کس راج جی کو 22 مارچ ایک چیز میں آپ کو پتا دینے تھے تو 22 مارچ 2019 موڈی جی نے لگ ڈاؤن بھی لے گیا تھا تیسی دن کی بات ہے پوچھا جا رہا ہے 22 مارچ کو 22 مارچ کو کس دن راج جی کا ایک سو ساری ایک سو نو وہاں استھاپنا دیوست منایا گیا تمہارا ہو جائے گا بیہار میں 22 مارچ کو کس دن راج جی کا بیہار میں تو اگلہ کوششن رکھتے ہیں حالی میں تین دیوستی سہنائی اس سے کہاں شروع ہوا ہے تو وارانسی میں ہمارا تین دیوستی سہنائی شروع ہوا ہے آئیے گلہ کوششن رکھتے ہیں کس دیس نے مجورم کی سیما کے ساتھ اور ادھک سیما ہاتھ کھولنے کی پہل کی ہے تمہارا بنگلہ دیس سہی جواہ ہو جائے کہ بنگلہ دیس جو ہے ساتھ اور ادھک سیما کھولنے کی پہل کی ہے تو اگلہ کوششن رکھتے ہیں بھارتی تو چھوڑیئے بھارتی ریلوے کی کس کوچ فیکٹری نے پہلے ایسی بھی ایسی سری ایئر ایکانمی کلاس کوچ کی سروعت کی ہیں تمہارا جب کپور تھلا نے کیا پوچھا کوششن اپنے پر پڑھیں بھارتی ریلوے کی کس کوچ فیکٹری نے پہلے ایسی سری تی ایئر ایکانمی کلاس کوچ کی شروعات کی تھی ہمارا جو کپور تھلا ہے اس نے ایسی تیر ایکونامی کی سب سے پہلی شروعات کی تو اگر آپ کو اس کا پی ڈیپ رہے تو میں آپ کو ٹیلی گرام لنک ساری اگر آپ کو اس کا پی ڈیپ رہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے میں آپ کے پاس سینڈ کر دوں گا نہیں تو میں آپ کو اس کی آپ کو ٹیلی گرام پہ تو میں آپ کو محل لنک دے دوں گا اور اگل کوششن دیکھتے ہیں کس راج کے کسانوں نے فریس فروٹ کے ایک مومنٹ شروع کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کس راج کے کسان نے فریس فروٹ کے ایک مومنٹ شروع کیا ہے تو مہاراشتے نے فریس فروٹ کے ایک مومنٹ شروع کیا ہے کوششن نمبر نائن ہے کس کمپنی کے اپادھچ سیجر سین گپتا نے اسٹھیپا دیا ہے تمہارا صحیح ہو جائے گا گوگل کے کمپنی اپادھچ سیجر نے اسٹھیپا دیا ہے کہاں کے کمپنی تھی مسواری کس کی کمپنی تھی گوگل کے اگلا کوششن دیکھتے ہیں ایتھنال نیتی رکھنے والا پہلا راج کون سا بنا کون سی نیت ایتھنال تو ہمارا ہو جائے گا انصور بیہار بیہار جو ہے ایتھنال نیت رکھنے والا پہلا راج بنا اگلا کوششن ہمارا دیکھیں راج کے مکھ منتری تتھا انی منتریوں کی نیوکتی کون کرتا ہے تمہارا راج پال کرتا ہے یہ آپ کو ایمپرٹن کوششن آپ اسے یاد ہی کر لیجئے گا پوچھا اس میں راج کے مکھ منتری تتھا ان منتریوں کی نیوکتی انی منتریوں کی تو ہمارا ہو جائے گا کون کرتا ہے راج پال آئیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں دیانند سرشتی کا مول نام کیا تھا تو ہمارا ہو جائے گا مول سنکر مول سنکر دیانند سرشتی کا نام تھا تو آئیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں پیت آتنگ سے کس سمبودھت کیا جاتا تھا پوچھا جارش میں پیت آتنگ سے کسی سمبودھت کیا جاتا تھا تو جاپان کو پیت آتنگ سے سمبودھت کیا آپ کو اتنا نہیں یاد کرنے بس آپ یاد کرنے جاپان پیت آتنگ اگلا کوششن دیکھتے ہیں نگر نرمار کارانے والا ڈلی کا پرثم سلطان کون تھا تو آپ کہے کہ یہ نگر نرمار کرانے والا کون تھا دلی کا کہاں کا پرثم سلطان تو ہمارا گیاسد دین تغلق تھا بہت ایم پورٹنکوششین ہے اگرہ کوششن دیکھتے ہیں بھارت کے پرثم کاریواحد پردھان مندری کون تھے بھارت کے پرثم کاریواحد پردھان مندری کون تھے تمہارا جائے گا اترگل جاری لال ننڈا اگلا کچھیں دیکھتے ہیں مہاراشت کے کس سمال سدھارک کو لوک ہتوادی کہا جاتا ہے تمہارا صحیح جواب ہو جائے گا دیکھ جائے نہیں ہے کیا ہو جائے گا بتائیے گپال ہری دیش مک کو کیا کہا جاتا ہے بتائیے لوک ہتوادی اگلا کچھیں نمارا ہے پرتبی کی آکاس گنگا کو کیا کہا جاتا تھا ہے تو اسے مند آ کے نہیں کہا جاتا ہے یہ تو لگتا ہے مجھے لگ بک پتا ہوگا اگر سبی لوگو آپ اگر جیام کی تیاری کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے نہیں بتائی تو میں نے آپ کے لئے ایک کوشن ڈال دی یا تھا بھٹناغر پرسکار کی سوارس پرارم کیا گیا تمہارا صحیح جواب ہو جائے گا بھٹناغر پرسکار انہیس سو ستاوہ نسبی میں پرارم کیا گیا کب پرارم کیا گیا انہیس سو اکتیسی سوی میں پرارم گیا انہیس ستاوہ نسبی میں آئیے دیکھتے ہیں کون سے پراری کے دل کا وجن چھ سو کیلو تک ہوتا ہو یہ بھی آپ کا صحیح ہوگا بلو ویل ایک ایسا پراری ہے جس کا چھ سو کیلو کا دل ہوتا ہے اب ہم پر سارے کوشنز ہیں کس نے ستیارت پرکاس کی رچنا کی تو سوامی دیانہ سورہ ستی جی نے ستیارت پرکاس کی رچنا کی تھی اگلا کوشن ہمارا دیکھئے دال چینی پودھے کے کس بھاگ سے پرابت ہوتا ہے دال چینی پوچھا جا رہا ہے یہ تو ہمارے چھال سے پرابت ہوتا ہے لگ بھاگ آپ لوگوں کو پتا ہی تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں امرد بجار پترکا کا پرکاسن کس ورس پرارم کیا گیا تمہارا ہو جائے گا اٹھارہ سو آنسٹھ اس بھی میں امرد بجار پترکا کا پرکاسن کیا ہوا پرارم ہوا تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی اب ملیں گے ہم اپنے ویڈیو اگلے ویڈیو اگر ویڈیو پرسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چلے بنا چینل کو سسکراب کریں بھی لائکن کو پرس کر لیں کیونکہ میں ایسی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو لائک کریں چینل کو سسکراب کریں بھی لائکن جائے ہن جائے بارد